السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انجینئر مرزا کی ایک اور بزرگوں کی گستاخانہ کلپ میرے سامنے آئی ہے دراصل بیسیکلی آدمی ایک طریقے سے گمراہ بھی ہے اور گستاخ بھی ہے اور گستاخ ان معنوں میں بڑا ظاہر ہے اس کلپ سے جو میرے پاس شیئر کی گئی ہے کہتا ہے جی میں نے ایسا چھکا مارا ہے یہ قیامت تک روتے رہیں گے سر جی آج ہم بھی ایک چھکا مارتے ہیں نا آپ بھی قیامت تک روتے رہو بلکہ انشاءاللہ کچھ اور بات بھی کروں گا آخر میں کرتا ہوں ابھی ذرا ان کی باتیں سنیں جی یہ باتیں کیا ہیں ان کی کہ دیکھیں جی یہ بزرگ جو کہتے ہیں نا جی انہوں نے بڑی خدمات کی ہیں پرائیم نسٹر عمران خان بھی کہتے ہیں کہ بزرگوں نے بڑی خدمات کی ہیں جی کوئی خدمات شداد نہیں کی اپنی عبادتیں کرا تے رہے استغفراللہ العظیم بہتان عظیم ہے نا قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ کسی پر بہتان نہ باندھو تو کہتے ہیں جی اپنی عبادتیں کرا تے رہے قرآن کریم کا ترجمہ کر دیتے حدیث مبارکہ کا ترجمہ کر دیتے تو بات کھل جاتی رفعیدین کا مسئلہ سامنے آجاتا ہاتھ کہا باندھنے چاہیے وہ مسئلہ سامنے آجاتا یہ اس طرح کی بات اس پر ہم بڑا جواب دے چکے ہیں پہلے ہی آپ کو کہ احناف جو ہے وہ زیر ناف جو ہاتھ بانتے ہیں اس کے پیچھے کیا دلائل ہے مولا علی کررماللہ ہو جھو کا طریقہ کار ہے محبت اہل بیت ہے تو آؤ حضرت علی کررماللہ ہو جھو کی پیروی کرو بھئی یہ تلنا تو ہم بھی کر دیتے ہیں بخاری امام بخاری ہے حضرت علی بولو کس کو پک کرتے ہو بارال اس پر کبھی اور بحث کریں گے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک طرف محدث ہیں تو دوسری طرف فقیبی ہیں آپ نے ترجمت الباب اپنی فقہ کے تحت باندھے ہیں اسی روایت سے باقی لوگوں نے دوسرے مسئلوں کا استنباد کیا ہے دوسرے مسئلوں کا حل نکال ہے آپ نے اس سے ایک مسئلے کا حل نکال ہے بعض کا کہتنا ہے آپ کے شافی امام شافی کی طرف رجحان تھا اس پر ہم پھر کبھی بات کرتے ہیں پہلے بھی بات کر چکے بارال انجینئر صاحب کے اس چھکے کو کیچ کر کے واپس پھیکتے ہیں تاکہ یہ پویلین کی طرف لوٹیں تو کہتے ہیں انجینئر مرزا صاحب اپنی کلپ میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ بزرگوں نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا کسی نے بخاری شریف کا ترجمہ بھی نہیں کیا اور یہ بہت بڑا چھکا مار رہا ہوں قیامت تک روئیں گے بزرگوں نے دین کے نام پر سیاست کی ہے اپنی عبادت کروائی ہے استغفراللہ العظیم تو دیکھیں جی دین کی اشاعت کے فرصفال مختلف طریقہ ایکار ہوتے ہیں جو بزرگان دین نے اختیار تباہ تو اشاعت publishing and distribution of books اس زمانے میں اس طرح نہیں تھا جس طرح آج نہ سوشل میڈیا تھا نہ انٹرنیٹ تھا نہ ٹی وی تھا نہ ریڈیو تھا بہت سارا کام تو بزرگوں کا ایکزسٹ ہی نہیں کرتا امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کی کئی سو کتابیں ہیں جن کے نام میں نے آپ کو دیئے ہیں ان میں سے ساری اشاعت میں نہیں ہے publishing میں نہیں ہے بلکہ میں جے پچھلے دنوں ایک کتاب میں نے آپ سے ذکر بھی کیا چند سال پہلے ایک کتاب یہ publish ہوئی ہے کوئیت سے اس کا ایک نسخہ publish ہوا ہے اور ایک نسخہ اس کا لبنان سے بیروت سے publish ہوئی ہے بیروت والا نسخہ ہے شرف المصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیرت نبی پہ لکھی ہوئی کتاب ہے گیارہ سو ساڑھے گیارہ سو سال پرانی کتاب ہے تباعت میں نہیں تھی publishing میں نہیں تھی اس کو publish کیا گیا پہلی دفعہ اور اس کا کسی اور زبان میں ترجمہ بھی نہیں ہے حالانکہ publish ہو کے بھی میں نے خواستہ اس کو چند آٹھ سال آٹھ سال نو سال ہو گئے ہوں گے دس سال ہو گئے ہوں گے سامٹنگ لائک دائیٹ لیکن کہنے کا مقصد ہے اس طرح کتنی کتابیں ہیں جو لکھی گئیں اچھا کتنی تعلیمات ہیں جو لکھی نہیں گئیں کتابی فارم میں کیونکہ اس وقت وہ معاملات ہی نہیں تھے جو آج معاملات کتابیں تو تب لکھی جاتی ہیں کہ پھر آگے پڑھانے والے ہوں اگر سامنے سینہ بس سینہ معاملات چل رہے ہوں تو قرآن مجید کے تراجم اس کی تفاصیر لکھی نہیں جاتی ہیں بیان کی جاتی ہیں سمجھائی جاتی ہیں واضو نصیحت کا کام ہوتا ہے لیکن یہ بات انہیں سمجھ میں آئے جن میں عقل و فراست ہو ساتھی ساتھ میں آپ کو بزرگان دین کی لکھی ہوئی کتابیں بھی بتاؤں گا جو کہتے ہیں جی مجھے ایک کتاب بتا دیں سر ہم آپ کو ایک سے زائد کتاب بتائیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے ایک گستاخی کی کیونکہ آپ بیسیکلی تو گستاخ آدمی ہیں مانتے نہیں آپ بھی اور آپ کے ماننے والے لیکن آپ میں بہت زیادہ بغض ہے بزرگان دین پر بہت زیادہ آپ رحمت اللہ علیہ کہہ کر بھی بغض رکھتے ہیں یہ اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کسی کو عزت بھی دے اور ساتھ میں اس سے بغض بھی رکھے تکلیف تو ہے آپ کو تو آئیے اس کے آپ کے ذرا پرابلم کو ہم حل کر دیتے ہیں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے اغدے بھی کھل جائیں گے اور آپ کی ہماکتوں کے آپ کو جواب بھی مل جائیں گے تو اشاعت دین کو پہلے تو ترجمت القرآن اور بخاری شریف کے ترجمے اس تق قید کر دینا کہ قرآن کا ترجمہ نہیں کیا بخاری کا ترجمہ نہیں کیا تو بس جی کوئی کام ہی نہیں کیا پھر دیکھیں آج کل کے دور میں بھی علماء کرام جو ہے مختلف انداز سے دین کی اشاعت کر رہے ہیں دین کی تبریخ کر رہے ہیں مختلف پلیٹ فارم پر آ کر کوئی ویڈیوز کے ذریعے کوئی آڈیوز کے ذریعے کوئی جا جا کر کوئی کتابچوں کے ذریعے کوئی دیگر اور فلاحی کاموں رفائی کاموں کے ذریعے کوئی اپنے اخلاق کے ذریعے مختلف طریقے سے اشاعت آج بھی ہو رہی ہے اب آپ ہر ایک کو پڑھ کے تو نہیں پوچھیں گے بھی تم نے بخاری کا ترجمہ لکھا کے نہیں وہ چھوڑے حضرت مرزد صاحب آپ نے کس حدیث کا ترجمہ لکھا ہے آپ کو تو عربی بھی لکھنی نہیں آتی اسی طریقے سے آپ کے جو عربی کے بلنڈرز ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے قرآن کریم دیکھ کے آپ نے جو بلنڈرز پڑھنے میں کیے ہیں اس پہ تو بات آپ تب بڑی ویڈیو کلپس موجود ہیں تو ترجمہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے دور کی بات ہے تو حضرت آپ نے کیا کیا وہ جو آپ جو قرآن کی تفسیر کا کام کر رہے ہیں وہ کدھر سے دیکھ کے پڑھ کے کر رہے ہیں کیونکہ عربی تو آپ کو آتی نہیں کشکی کتابیں پڑھنا ہیں آپ وہ لکھے نا سر ہم بات کرتے ہیں ریفرنس سے ہم بات کرتے ہیں قرآن کا اگر ہم ترجمہ پیش کریں گے تو بتائیں گے کس کا ترجمہ ہے ہم قرآن کی تفسیر پیش کریں گے تو بتائیں گے یہ تفسیر کس نے کی ہے حضرت آپ کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ آ کدھر سے نہیں ہے اور آپ پر الہام تو ہو نہیں سکتا تو آپ ذرا اپنی ایکسپلینیشن کی ڈیٹیلز بھی دیا کریں کہ آپ جو حدیثیں بیان کرتے ہیں نا ان کی فہم کہاں سے لیتے ہیں آپ کیونکہ آپ کو تو عربی آتی نہیں آپ کو تو قواعد بھی نہیں آتے عربی کے نہ عربی کی گرائمر آتی ہے نہ صرف و نہو آتا ہے تو بارحال دوبارہ آتے ہیں اسی ٹاپک کی طرف کہ جو قید کر رہے ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف دور میں مختلف کام ہوئے اور آج بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں اور کسی نے آج تک کسی علماء کی جماعت کو یہ کہہ کر یا کسی بڑے سے بڑے عالم کو یہ کہہ کر مخاطب نہیں کیا کہ یار کمال کرتے ہو تم نے تو یہ کام تو کیا ہی نہیں تم کیسے عالم ٹھہرے دیکھیں نا ہر انجینئر ہر قسم کی تو چیزیں نہیں بناتا نا اب انجینئر صاحب کو جا کے کوئی پکڑ لے بھئی تم میکینیکل انجینئر ہو تم نے بس اتنا ہی کام کیا ہے بیس سال سے میکینیکل انجینئرنگ کر رہے ہو تم نے یہ والا کام کیا ہی نہیں کبھی تو پھر انجینئر صاحب وہیں کے وہیں دھرے رہ جائیں گے تو اب آپ کو تمہید چھوڑیں آئیے پہلے انہیں آؤٹ تو کر دیں پہلے تو جی مرزا صاحب آپ کہتے ہیں کہ بزرگوں نے قرآن کا ترجمہ نہ کر کے بہت بڑی زیادتی کی ہے انجینئر صاحب آپ بخاری مسلم کی حدیث پڑھتے ہیں شاید آپ کو معلوم نہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے قرآن پر کوئی کام نہیں کیا اوئی ریلی سار یہ پہلا چھکا تھا آپ نہیں پکڑ پائیں گے قیامت تک روتے رہیں تو چھوڑیے پھر بخاری اور مسلم پر بھی اسی طرح کی باتیں کریں گے آپ کیا خیال ہے آپ پہ کیونکہ آپ کے اس سٹیٹمنٹ سے تو شیخین بھی محفوظ نہیں ہے امام بخاری اور امام مسلم بھی محفوظ نہیں رہے کیا خیال ہے آپ کا انتظار رہے گا آپ کے جواب کا دوسری بات آپ نے تو بڑے زوم میں کہا نا کہ ان سب بزرگوں نے قرآن پر کچھ کام نہیں کیا آپ نے دنیا بھر میں موجود تمام تفاصیت دیکھ لیں ان کی صیرت پر لکھی گئی جمیع تمام کی تمام کتب آپ نے متعلق کر لی ہیں اگل فرض کریں کر بھی لیں تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان کا کام ہو اور ہم تک نہ پہنچاؤ بھئی کئی بزرگوں کا کام آج موجود ہی نہیں ہے بچا ہی نہیں بھئی ہزار سال پہلے آٹھ سو سال پہلے چھے سو سال پہلے دو سو سال پہلے بھی ایسی بہت سارا کام ہوا ہے جو محفوظ نہ رہ سکا زمانے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ مفقود ہو گیا ختم ہو گیا کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ انبعد اظنی اثم کہ بعض اس قسم کی حرکتیں جو آپ کرتے رہتے ہیں لوگوں کے بارے میں یہ تو گناہ کے زمرے میں آتی ہیں انہوں نے کام نہیں کیا تو قبلہ آپ کا ترجمہ بخاری ہے اور ترجمہ قرآن یہ کدھر آئے آپ دوسروں کے تراجم پر گزارہ کر رہے ہونا تو پھر آئیے ایک اور آپ کے سامنے بات رکھتے ہیں آپ کے سامنے چند بزرگان دین کے نام رکھتا ہوں اور ان کی خدمات رکھتا ہوں اصلا سوفی بزرگ ہیں اس میں سٹارٹ کرتے ہیں قاضی سنہ اللہ پانی بدی رحمت اللہ علیہ سیونٹین ہنڈرڈز کی بات کر رہا ہوں عظیم سوفی بزرگ ہیں آپ فقی بھی ہیں محدث بھی ہیں علم تفسیر کے ماہر بھی ہیں تفسیر مذہری کا تو نام شاید آپ نے سنا ہوگا بہت مشہور تفسیر ہے اگر نام نہیں سناتا موقع لگے تو کبھی پڑیے گا اس میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر آپ کو کسی استاد کی ضرورت پڑے گی کیونکہ وہ کلین بورڈ ہو جائیں گے آپ کیونکہ وہاں سرف اور نحف کے مسائل ہیں اور دیگر مسائل بھی ہیں جن کا تعلق تصوف سے ہے جو آپ کو کبھی چھوکے بھی نہیں گزری دوسری نمبر پہ آ جائیں شا عبدالعزیز محدث دھیلوی نام سنا ہوگا آپ نے شا عبدالعزیز محدث دھیلوی پائے کے محدث تھے محدث تھے تو کیا خیال ہے محدث تھے ایسی محدث تھے ہندوستان میں شا عبدالعزیز محدث دھیلوی ہی کی بدولت اشاعت حدیث کا کام ہوا تھا سر جی آپ کی تفسیر کی کتاب بھی ہے تفسیر عزیزی بہت مشہور ہے کبھی موقع لگے تو پڑھ لیجئے گا اگر اردو میں مل جائے فارسی تو آپ کو آتی نہیں ہوگی اسی طرح شا عبدالعزیز محدث دھیلوی بھی ہیں آپ بھی محدث ہیں آپ نے اشاعت حدیث کا کام ہندوستان میں خوب کیا ہے اور آپ کی اشعت اللمعات شرح مشکات یہ فارسی زبان میں ہیں اردو میں بھی شاید تراجم ہوں گے اس کے وہ بھی ہوں گے اور اس طرح اور کتابیں بھی ہیں آپ کی اسی طرح آ جائیں پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کی قدر منزلت سے کون واقف نہیں ہے آپ کی بھی تفسیر کی کتاب ہے تفسیر جیلانی پتہ نہیں آپ نے یہ نام سنے ہوں گے کہ نہیں کیسے سنیں گے جب کانوں میں روئی ٹھوس لی جائے اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لی جائے تو پھر کیسے کوئی چیز نظر آئے آ جائیں جی خواجہ حسن سنجری پتہ کون ہے خواجہ حسن سنجری آپ انہیں غریب نواز کے نام سے جانتے ہیں آپ کے حکم سے سکسٹی ون خلفہ ہر وقت تبلیغ دین میں لگے رہتے تھے جن میں معروف قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہیں پھر جن کے آگے مرید خواجہ فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ ہیں اور آپ کی محنتوں سے لاکھوں میں مسلمانوں نے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں لاکھوں میں سرحاں پہ ایک ترجمہ کو رو رہے ہو یہاں لاکھوں لوگ قرآن پڑھنے والے بن گئے ان کی نسلیں ذرا آپ بھی اوپر جا کے اپنے پرکھوں میں دیکھیں یہ دین اسلام آپ تک کیسے پہنچا یہ بزرگوں کی محنت سے ہی پہنچا ہے سب سے بڑی دولت دولتی ایمان ہوتی ہے بہت بڑی دولت ہوتی ہے یہ اسی کو اندازہ ہے جو اس کو سمجھتا ہو آ جائیں جی ایک دو اور نام لے لیتا ہوں علی بن حسام الدین اکابر اولیاء میں سے عظیم صوفی آپ کی احادیث کا بڑا مشہور دخیم مجموعہ ہے کنز العمال حدیث کی خدمت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب بہت معروف کتاب ہے اس کو پڑھنے کے لیے بھی علماء کی سنگت و صحبت درکار ہوتی ہے گھر میں بیٹھ کے ترجموں سے متعلق نہیں ہوتے ان کتابوں کے لیکن یہ بات آپ کو کون سمجھائے یہ تو حضرت چند وزرگ جن کا ذکر میں نے کیا آپ سے اسی طرح اور سینکڑوں ہیں جن کی سینکڑوں کتب ہیں ابھی بیٹھ کے دیکھئے گازہ خائر کتب اللہ اکبر اللہ اکبر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تچ کرنے والا موبائل فون ہوتا ہے اور یہ جہاز اڑانے کے جو معمولات ہوتے ہیں پروسس ہوتا ہے یہ بزرگان دین کو نہیں آتے اگر آتے ہیں تو بتاؤ سر آپ تو ٹوینٹی فرس سنچری کے ہیں جہاز اڑانا تو آپ کو بھی نہیں آتا کیا خیال ہے آپ تو بس ہوای فائر کرتے ہیں تو مرزا صاحب جہاز اڑانا تو امام بخاری کو بھی نہیں آتا تھا موبائل فون کا استعمال تو امام بخاری کو بھی نہیں آتا تھا یہ آپ اپنے ہی گھر میں بنائے ہوئے اصولوں پر کیوں سب کو جانچتے ہیں البتہ ایک بات کہتا چلو ذرا سینہ تھام کے رکھیں آپ بھی اور آپ کے سننے والے یہ سب بزرگان دین جب سر آپ کو ٹچ کریں گے نا تو آگ کے جہاز پر بیٹھ کر پتہ ہے کدھر جاؤ گے سمجھ تو گئے ہو گے تو آپ کے جہاز والی تمنہ حضرت یوں پوری ہو جائے گی ویسے تو اپنا جو چھوٹا صاحب کا مو شریف ہے نا اس کو ذرا سمال کر کھولا کریں ویسے آپ نے باز تو آنا نہیں ہے نہ آپ کے سننے والوں نے باز آنا ہے انہوں نے آ کے یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی اُلٹی سیدھی باتیں کرنی ہے that's okay میں تو ہمیشہ کہتا ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا یہ جس طرح کا استاد ہوگا ویسی بدتمیز شاگرد بھی ہوں گے کیونکہ اثر تو آتا ہے نا صحبت کا تو انہوں نے صحبت کا اثر آ کے تو نکالنا ہے that's okay اس لیے میں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ سب سے بدتمیز یہ انجینئر مرزا کے ہی شاگرد ہیں جو ابے طبے گالی والی اس سے کم بات نہیں کرتا استاد ایسا ہے نا بچار اسے بھی کسی کا خیال نہیں تو آگے شاگرد بھی ایسی ہیں اور یہ جو ہم آپ کی کلاس لے رہے ہیں نا سر آپ کو جو کلین بولڈ مارا ہے ابھی جیسے آپ چھکا کہہ رہے تھے آپ آؤٹ ہو گئے ہیں یہ اسی لیے ہے کہ اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے ہم تو اپنی ذات پر تو ملال ہی نہیں رکھتے ہم لیکن وزرگان دین کا دفاع کرنا ضرور جانا تو اپنی محدود عقل شریف کو اور اپنے محدود علم کو اور محدود علم کو اور اس کی فہم کو بچا کے رکھیں اس لیے تو ہم آپ کو فتنہ کہتے ہیں کیونکہ آپ کو جو بات سمجھ میں آتی نہیں آپ کہتے ہیں ہے ہی نہیں اور جو آپ کے علم میں نہیں ہوتی وہ بھی آپ کہہ دیتے ہیں ہی نہیں خیر بارا بات شاید بری لگی ہو لیکن آپ کے ہی طریقے سے آپ سے بات کی ہے آج بری نہیں لگنی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں